ہیپی دیوالی دوستو آپ سبھی کو دیپا ولی کی بہت بہت سب کامنا ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا آپ صدر بجار کی سچائی جانتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ صدر بجار میں جہادہ تر لوگوں کے ساتھ فراؤڈ ہوتا ہے دوخہ ہوتا ہے اور وہ اپنا بیجنس برواد کرتے ہیں پیسہ برواد کرتے ہیں اور بھرش میں کبھی بھی صدر بجار نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں بہت ساری لوگوں کے ساتھ فراؤڈ ہو رہا ہے آخر میں صدر بجار کی کیا ہے سچائی کیوں لوگ صدر بجار دوبارہ نہیں جانا چاہتے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں پوری جانکالی دینے والے ہیں کہ آخر میں صدر بجار کی سچائی کیا ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا رہا آج ہم بات کرنے والے ہیں میرے ایک دوست کی جس کے ساتھ صدر بجار میں بہت بڑا فراؤڈ ہوا اور وہ برواد ہو گیا آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ ہے آگے بھوش میں کبھی بھی صدر بجار نہ جانے کی قسم کھا چکا ہے کہتا ہے بھائی اگر مجھے بیجنس کرنا ہے تو میں کئی پاس سے آج پاس کی ہلسل مارکیٹ سے مال کہیں دوں گا پر صدر بجار جیسی مارکیٹ میں بھول کر بھی نہیں جاؤں گا دوستو اس کے ساتھ بہت ہی جیادہ فراؤڈ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے پوری جانکالی یہ ویڈیو میں دینے والے پورا ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو لائک اور سیار کیجئے تو نمسکا دوستو میرے نام ہے بجے بھلو لیا بجے بجنس آئیڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر ہمیں کبھی بجنس کرنا ہوتا ہے تو ہم دو طریقے اپناتے ہیں یا تو گوگل سرچ کرتے ہیں یا یوٹیو پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آج کے سمعے میں یوٹیو پر بہت سارے بجنس آئیڈیا سے سمبندت ویڈیو ہیں جیسے میں بھی ویڈیو دیتا ہوں ایسے بہت سارے یوٹیوبر یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیو دے رہے ہیں لیکن جادہ تر یوٹیوبر ایک کام کر رہے ہیں وہ ایک دکان پر جاتے ہیں اور دکان پر جاتے ہیں اس دکان کی ویڈیو بناتے ہیں اب دوستو جب ایک دکان کی ویڈیو بناتے ہیں تو وہاں پر اسی یوٹیوبر کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں کسی کو دس ہزار کسی کو پندہ ہزار کسی کو بیس اجار کسی کو پچاس اجار جیسا جس کا سشٹم ہو یا جس کے جتنے زیادہ سبسکرائبر ہو یا جتنے زیادہ جس کے میں بیو آ رہا ہے اس آرہار پر یہاں پر پیسے ملتے ہیں یعنی کہ اگر میں کسی بھی دکان پر جا کے ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس دکان کے بارے میں بڑھ کے بتانا ہوگا اچھا اچھا بتانا پڑے گا بھلے ہی مجھے اس دکان میں کچھ گلتی نجر آئے مجھے کچھ گلت دکھے لیکن اگر مجھے وہاں کوئی پیسے دے رہا ہے تو میں اس کے بارے میں صحیح بات ہی بتاؤں گا یہی آج کے سمیہ میں ہو رہا ہے کہ جہدہ تر یوٹیوبر ایک دکان پر جا کے وہاں کی ویڈیو بنا رہے ہیں صدر بجار مارکیٹ اگر آپ سرج کر دیں تو آپ کو بہت سارے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی اب ان یوٹیوبر کے جو ویڈیو ہیں ان میں اگر آپ کبھی بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو لپشٹک پچاس پیسے کی مل لائی ہے نیل پولیس ایک روپائے دو روپائے مل لائی پچاس پیسے مل لائی ہے لیکن یہ پروڈک اتنے سستے آپ کو وہاں پر دکھائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ایک لپشٹک پچاس پیسے ایک روپائے مل سکتی ہے کیا اس کا میروفیکچر کھرچہ کیا اتنا کم ہو سکتا ہے کہ پچاس پیسے آپ کو مل جائے نہیں دوستو یہی سے فروڈ شروع ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہی حال ہوا میرے ایک دوست کے ساتھ دوستو کیا ہوا آپ بتا رہے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دیں اگر آپ کو صدر بجار کے بارے میں کوئی بستار سے جانکاری چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدر بجار میں ہم جائیں تو فروڈ سے کیسے بچیں اگر صدر بجار میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ ہماری بیپ سائیڈ پہ جا سکتے ہیں اس بیپ سائیڈ پہ ہم نے آپ کو صدر بجار میں کھائیداری کرنے کے ٹپس دیئے ہیں کہ کیسے آپ وہاں پر ہونے والے فروڈ سے بچ سکتے ہیں تو گوگل پہ جائیے اور یہاں سرچ کر دیجئے بیجے بیجنس آئیڈیا جیسے ہی آپ سرچ کرتے ہیں سب سے اوپر ایک سائیڈ آگئی بیجے بیجنس آئیڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک سائیڈ دیکھنے کو ملے گی یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں سب سے اوپر ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا مارکیٹ سے سستہ سامان کیسے کھرید ہے یعنی صدر بجار مارکیٹ جو ہونسل مارکیٹ یا سستہ سامان کیسے کھرید ہے بستی جانکاری یہاں پر دی گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر بہت سارے بیجنس آئیڈیا دیئے گئے ہیں اور لون کی بھی جانکاری دی گئی ہے اگر آپ کوئی بینک سے لون لینا چاہے کیریڈ کارٹ بنوانا چاہے تو یہ ساری جانکاری آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ایک بات جرور یہاں پر جا کر صدر بجار کے مارکیٹ میں جرور پڑھ لیں تاکہ آپ جان سکیں کہ صدر بجار کے مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا ساؤدانی رکھنی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے دوست کے ساتھ صدر بجار مارکیٹ میں کیسے فرود ہوا دوستو میرا ایک دوست ہے راجو جو کافی سمجھ سے بیروج گا تھا کوئی بیجنس اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بیجنس کرے ابھی ایک مہینے پہلے اس نے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا جس میں اسے پٹاکوں کے بارے میں جانکاری ملی کہ اگر وہ پٹاکیں وغیرہ دلی سے لے کر آتا ہے صدر بجار مارکیٹ سے تو اس کو کافی سکتے عام مل رہے ہیں بہت ہی زیادہ پروفیٹ اس کو دیکھنے کو ملی تو اس نے سوچا دیپا والی کا توہار آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم ابھی وہاں سے مال بھر لینے جائے تو وہ دلی گیا اور دلی سے جا کر اس نے وہاں سے مال کی خریداری کی اس نے یوٹیوب پر جو ویڈیو دیکھا تھا جو اس میں دکان بتائی گئی تھی جو ایڈس دیا گیا تھا جو موبائل نمت دیا گیا تھا وہ فون کر کے اس دکان پر پہنچا اور وہاں سے جا کے اس نے مال کری تھا دوستو جب وہ جا رہا تھا اس کے پاس زیادہ بجٹ نہیں تھا بجٹ معمولی تھا اس کے پاس 20 سے 25 ہزار روپے کیول تھے لیکن اس نے سوچا کہ میں دلی جا رہا ہوں تو تھوڑا بجٹ بڑھا لیتا ہوں تو اس نے کچھ رشتے داروں سے دوستوں سے پیسے اکھٹے کیے ایک لاکھ روپے کا اس نے ایک بجٹ بنایا اب وہ جب دلی جاتا ہے تو دلی جا کے جب وہ دکان پر پہنچتا ہے وہاں پر اس نے دیکھے کہ اسے کافی طرح کی بیرائیٹی دیکھنا کو ملی جو ابھی کچھ نئی بیرائیٹی بھی مارکیٹ میں تھی اور جو وہاں اسے قیمت بتائی کی کافی کم قیمت تھی اس نے سوچا کہ چلو اچھا ہے میں یہاں سے کچھ مال کھئی لیتا ہوں تو پہلے جو اس نے ریٹ دیکھے تھے اسی ریٹ پر اسے کچھ سامان دیا گیا جو ریٹ اس نے آن لائن اسے ویڈیو کے مارکیٹ ہم سے بتائی گئے تھے اسی قیمت پر سامان ملا اس کے بعد اسے اور دوسرے پروڈکٹ بھی دکھائے گئے کہ سر دیکھی یہ کچھ نئی پروڈکٹ آئے ہیں یہ کچھ نئی پروڈکٹ ہیں اس پرکار سے اس نے وہاں پر ایک لاکھ سات ہزار روپے کا مال خریدہ اب دوستو جب اس نے ایک لاکھ سات ہزار روپے کا مال خریدہ اس کے بعد اس نے کہا کہ سر میرا مال پیک کروا دو اس کے سامنے اب اس کا مال پیک کیا جانے لگا اب دوستو جب مال پیک کیا جا رہا تھا تو مال جب آیا تو اس نے ایک دو باکس کھول کے دیکھے تو شروعات میں جو اس نے پہلے مال کیا تھا وہ مال آیا اس نے دیکھا تو مال کافی صحیح اسے دکھا اس نے لے لیا اس کے بعد اور بھی مال آئے باکس پیک تھے تو وہ اس میں رکھتے گئے پولے یہ آپ کا ہو گیا یہ ہو گیا پورا اس کا مال ملا کے دو کارٹون میں پیک کر دیا گیا یعنی دو باکس بنا دی رہے اور ٹرانسورٹ کے دورہ وہاں کا جہاں کا ایڈیس دیا گیا تھا وہاں بھیج دیا گیا اب دوستو دو سے تین دن بعد اس کا مال اسے مل گیا دھر جب وہ آیا اس نے ٹرانسورٹ سے مال اٹھایا مال اٹھا کے وہ لے آیا ابھی دوستو جب کروا چوتھ تھی کروا چوتھ پر اس کی دکان صروعات ہو جاتی ہے تو اس نے کروا چوتھ سے ایک دن پہلے دکان لگائی کروا چوتھ کے دن دکان لگائی اب دکان لگانے پر اس کو جو پہچاننے والے تھے جاننے والے تھے جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے دکان لگائی بہت سارے لوگ آئے اس سے مال قیدہ کافی اچھی بکری ہوئی اس سے بہت خوشی ہوئی کہ میرا سامان بکرا ہے بہت ہی اچھی بات ہے اب دوستو جب مال بکا اس کے بعد دوسرے دن آجے سے زیادہ مال اس کے پاس باپس آ گیا بولے بھائی صاحب یہ مال چلے نہیں رہا پھرس ہو جاتا ہے چلتا ہی نہیں ہے اس میں کچھ ہوئی نہیں رہا صحیح سے جلی نہیں رہے یعنی جو مال اس نے بیچا تھا اس میں سے سب باپس آنے لگا پتا چلا کہ وہ مال ایک دو سال قرآنہ ہے یعنی کہ اس کے جو بارود تھی وہ خراب ہو گئی تھی اب سمجھئے دوستو برس نے تو محنت کی محنت کی پیسے دردر سے کھٹے کیے دل دی جا کے مال خریدا مال خرید کے وہاں سے بھر کے لایا لیکن وہاں کے دکاندار نے کیا کیا اس کو وہ مال پکڑا دیا جو ایک دو سال قرآنہ تھا اس کے پاس پہلی سے رکھا ہوا تھا وہ مال اس کو دے دیا گیا اب مال تو اس کے پاس آ گیا اب یہ باپس بھی نہیں جا سکتا اس دکاندار کو اس نے کون بھی کیا کس سر مال خراب نکل لائے چلنے را تو اس نے صاحب بول دیا کہ بھائی صاحب سامان آپ دیکھ کر لے کے گئے ہیں کوئی گارنٹی نہیں آتی کوئی باپسی نہیں ہے اب دوستو راجو بھائی اس میں بہت ہی دکھی ہیں ان کا مال بکھی نہیں رہا ہے جو بھی لے جا رہے ہیں وہ باپس کر دے رہے ہیں اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے ایک لاکھ کے اوپر روپے جو لگائے ہیں وہ بھی باپس نہیں آنے والا بہت ہی جیادہ اگر بیچ پائیں گے تو پچاس ساٹھ ہی جان روپے مسکل زندہ باپس آ پائے گا کیونکہ عالیس جانا مال ان کو باپس آنے والا ہے بہت ہی لوگ جو جان گئے ہیں وہ تو خریداری کر ہی نہیں رہے ہیں اور دوستو جہاں پر بھی آپ دکان لگاتے ہیں جیادہ تر آپ کے آس پاس جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جب لوگ آپ کو جاننے والے ہیں وہ آپ سے مال خریدیں گے وہ کوئی سکایت آ دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کو تر دیں گے تو یہی حال ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں راجو بھائی کہ بھول کر بھی میں کسی یوٹیوبر پر حروسہ نہیں کروں گا اب دوستو یہاں یوٹیوبر کی کیا گلتی ہے دیکھا جائے تو کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو پیسے دیئے گئے اس کو پیسے دیئے گئے بھائی میری دکان کا ویڈیو بنا دو اس نے جو بتایا کیا اس نے بتا دیا لیکن یہاں پر دکاندار نے دھوکہ کیا کیا دھوکہ کیا کہ اس نے اسی یوٹیوبر کے جنگے اپنا مال آل اوور انڈیا بیچ دیا کیسے بیچ دیا کہ میں اگر اتھر پردیس میں رہتا ہوں تو میں نے اتھر پردیس سے ویڈیو دیکھا کوئی راجستان میں رہتا ہے کوئی نیپال رہتا ہے کوئی بیہار رہتا ہے کوئی پشی مندال رہتا ہے کوئی الگ الگ راجوں ہیں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے ویڈیو دے گا انہوں نے سوچا چلو میں یہاں سے مال خیل لیتا ہوں بہت ساری لوگوں نے تو فون پر اوڈر دیا ہوگا جو اوڈر دیا ہوگا اس نے ان کو بھی مال بھیجا ہوگا وہ بھی نہیں چلنا ہوگا کیا باپسی ہے کیا اس یوٹیوبر کی گلتی ہے نہیں دوستو اس دکندار کی گلتی ہے اس لیے اگر آپ کو بیجنس کرنا ہے تو صدر وجہ سے ساؤدھان رہے ہیں وہاں اگر جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے بلوگ کوش پہ جا کے جرور پڑھائے کہ آپ کو ساؤدھانیاں کیا رکھنی ہیں کیسے آپ ان پھروڑ سے بس سکتے ہیں کوسس کیجئے کہ اگر کوئی یوٹیوبر آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہے آپ بات سمجھئے اس کی کوالٹی دیکھئے ریٹ سمجھئے اور جب مارکیٹ میں جاتے ہو تو اس دکان پر نہ جاتا دوسری دکانوں پر جائیے وہاں سے مال بھی خائد داری کریں یا پھر آپ اسی دکان پر جا رہے ہو جو اس نے پروڈک بتائے وہی پروڈک لے لو باتی یہ پروڈک دوسری دکانے پر دیکھ لو اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے چار پانچ چھ دکانوں پر تھوڑا تھوڑا مال خید لو جیسے یہ راجو بھائی گئے تھے انہوں نے اگر ایک دکان کی وجہ آٹھ دس دکانوں سے مال خیدہ ہوتا دس دس سجاد روپے کے دس دکانوں سے مال خید لیا ہوتا تو ایک آٹھ دکان پر مال خراب نکلتا دو کا نکل جاتا تب بھی آجس زیادہ ماتون کی بات صحیح ہوتا جس کو یہ کانفیڈنس کے ساتھ بیج سکتے تھے لیکن انہوں نے گلتی کے لئے ایک ہی دکاندار سے مال خید لیا دکاندار کا تو فائدہ ہو گیا کیونکہ اس کا رکھا ہوا مال نکل گیا زیادہ تو دوستو یوٹیوپر جو بیوڈیو بناتے ہیں کوئی یہی کر رہے ہیں ان کا مال بک نہیں رہا ان کو کوئی پریسانی ہو رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے ایک یوٹیوبر کو بلا گیا اور ایک ایسے یوٹیوبر کو بلایا جس کے بہت زیادہ سبسکرائبارے بہت زیادہ بیوڈیو آ رہے ہیں اس کو بلایا اور اس کو دکھا دیا اب وہاں پہ لوگوں نے کمنٹس کیے ان کمنٹس پہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہاں میں مال آپ کو بہت اچھا دوں گا یہ دوں گا وہ دوں گا اور لوگوں کا نقصان ہونا سروع ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں دوستو اگر آپ کو بیجنس کرنا ہے تو کبھی بھی اس پرکار سے مت جاؤ یوٹیوبر تو اپنا کام کر رہا ہے ہوں کو اسے پیسے مل رہے ہیں تو وہ دوسری چیز کو دکان کے بارے بہتنا نہیں جانتا اسے نہیں پتا کی لیڈیا انٹی کیا ہے تو آپ کو ساؤھاں رہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھوش میں کبھی آپ کے ساتھ اس پرکار میں فرورڈ نہ ہو تو سب سے پہلے آپ سرم سچیت رہیں آپ ہمیشہ پیسے کمائیں گے دوستو یہ تھا میرا آج کا دولیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جو بتائیں دولیو پسند آیا ہو تو لائک اور سیئر کریں تو دوستو پہلی بات چینل پہ آج تو چلو سبسکر کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ اس پر کھاکے بہت سارے بیجنس آئیڈیا لون آئیڈیا اکسرم دیتے رہتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیا بات